یہ کہیں کوئی پبلک سٹنٹ تو نہیں ہے کہ حریم شاہ کافی عرصے سے منزریاں سے غائب تھی اور وہ دوبارہ دینک بننا چاہ رہی تھی خبروں کے میرے حال میں کوئی بھی اتنا بے غیرت بائی نہیں ہوتا کہ اپنا جسم جو ہے تو لوگوں کو دکھائے اور لیکن انسان بے زمین نہیں ہوسکتا کہ ننگا ہوکے لوگوں کے سامنے کڑا ہو جائے اور ننگا ہوکے فلش پہ بیٹھ کے اور کموڈ پہ بیٹھ کے لوگوں کو دیکھ دکھائے تو میرے حال میں اتنا کوئی بولٹ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لڑچیں بھی یہ کام نہیں کرتی جو سارے عام پرسیل کر دی ہوتی ہیں ان کو بھی حیاء ہوتی ہے وہ بھی آپ نے پردے میں رہے کہ سارا کچھ کرتی ہیں وہ بھی پرسنج ویڈیو جو کہ میرے ایک محرم کے سامنے بنی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو میرے موبائلوں سے لیکن لیکن آؤٹ کیا تو وہ تو اللہ بھی جانتے ہیں اللہ میرے حال میں اچھا چلیں لاس سوال یہ ہے کہ آپ ابھی بہرحال ایک پریشانی سے تو دو چار ہیں آپ جتنا مرضی ایک سٹرونگ ہونے کا ثبوت پیش کریں اور جتنا مرضی سٹرونگ ہمارے سامنے دکھیں کوئی بھی شخص ہے اس صورتحالے پریشان ہو جائے گا تو مجھے یہ بتائیں میں آپ سے یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں لیکن اس پریشانی کو سر پہ حاوی کرنا اور لوگوں کے سامنے رونا اور مزیلی کا مظاہرہ کرنا اور لوگوں کا وہ کرنا تو میرے حال میں یہ ساری ٹائم میسپیٹ چیزیں ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو مزید زوال کی طرف لے کے جاتی ہیں اچھا نہیں میں آپ سے پوچھ یہ رہا ہوں آپ کو پوچھ یہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا مطلب کہ جو بھی دیکھ رہے ہیں انہیں کیا مشرع دیں گے یا آپ کی کیا رہا ہے یا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو پرسنل یا پریویٹ ویڈیوز ہیں آج کوئی سوشل میڈیا کا دور ہے اپنے محرم کے ساتھ اپنے لیے یا اپنے موبائل میں بھی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ بہرحال سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی بھی کبھی بھی وائرل کر سکتا ہے ہر ایک انسان سو پریحال میں وہ غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان اگر آپ نے محرم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی ایسی ویڈیو بناتا ہے تو یہ سوچ بھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی تیسرے بندے تک ایسے جا سکتی ہے کیونکہ وہ بہت ہی ایک ترسٹ کا ڈیلیشن ہوتے ہیں دو کبندوں کے درمیان اور ایک دوسرے کے ترسٹ کو بریک کرنا یا کوئی بھی اپنی عزت جب تک میں کسی کے منکوخہ ہوں گی یا کسی کے نکاح میں ہوں گی تو اس کے لیے میری عزت تک سے زیادہ موتبر ہوگی تو ایک دوسری عزت اور ایک دوسرے کا وہ لباس ہوتے ہیں لیکن جب کوئی تیسرا پتہ ایٹر ہو کے ایسا پر کرے تو کیا پتہ چل سکتے حالات کا یا وہ کبھی بھی نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ کبھی بھی ریکارڈ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ دیکھیں اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنی لائف میں بڑا سیبل ہیں اور بڑا بڑا چل کرنے ہیں بڑا انجوائی کرنے ہیں اور اپنی لائف میں بڑا کافی آگے بڑھ گئے ہیں اور اس کو سسرال بھی نہ ملے جو اس نے مطلب ایک ایسی لڑگی جس کی سوشل میڈیا سب سے زیادہ تنقید کر رہا تھا لیکن اس تنقید کی ذات کو چھوڑ کے اس کو اتنا ہی پیار ملے اس کو اتنی رسپیکٹ ملی ہے اس کو اتنا ہی سب کچھ ملے اور ایک ایسا ہسپینڈ ملے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے اور بچوں کی طرح اس کو رکھے مطلب یہ ساری چیزیں میری دوستوں سے بردار ہیں اچھا آہ ظاہر ایک جیلسی فیکٹر ہوتے ہیں آج کل آپ منظریں عام سے غائب ہیں کیا وجہ ہے آپ کی پیچھے ایسا یہ بھی پڑھا بات تھا میں ترکی میں پچھلے دو ڈائی سال سے میں ترکی میں مختلف ہوں اور میں ترکی سیٹل ہو گئی اور دوسرا میرے چکے تو میں زیادہ تر موستی آؤٹ آف کنٹری ہوں ابھی میں 15-28 جیپان میں رہ کے جب پاکستان گئی تھی تو پاکستان میں بہت کم ٹائم کے لیے گئی تھی تو بہت کم ٹائم میں پھر بہت سارے میڈیا جو مجھ سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ آئیں انٹرویوز میں آئیں یہ کریں وہ کریں ہم آپ کی ساتھ وہ لیکن میں خود ہی لائک بہت زیادہ سوشلائز نہیں ہونے چاہتی تھی میں خود ہی اپنی لائک میں خوش تھی اب اسے بھاگ رہی ہیں میں بھاگ نہیں رہی اب یہ سوشلائزیشن سے بھاگ رہی ہیں میں ہمیں فیملی کو اپنے بیاں کو اپنے ہمیں کو ٹائمز رہنا چاہتی ہوں تو یہ میرے خیال میں شادی کا جو پہلا وہ تھا تو اس میں ہم ایک سوشلائز نہیں رہے میں کسی تیز تیز کو ہونی لانا چاہ رہی تھی اچھا حریم حریم مجھے آواز آئی تھی کہ میرے خیالہ بلال بھی قریب ہیں اگر تو وہ قریب ہوں اور بات کرنا چاہیں بلال آپ کے ہی فریم میں اچھا میں آپ کی بات کریں کیونکہ وہ ریڈی نہیں ہوئے بلال یہ لوگ یہاں پہ جو پہلا دیں گے میرے خیال ہے اس ٹائم مروکو میں صبح کا ٹائم ہے مروکو میں صبح ارلی مارننگ ہے جی اسلام علیکم بلال بھائی جی اسلام علیکم بلال بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کے شکر بلال بھائی پہلے تو میں آپ کے جو یہ پریشانی ہیں اس میں میں آپ کے ساتھ اظہار افسوس کرنا چاہ رہا ہوں دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پریشان ہیں کیا ہے مطلب کہ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کا کوئی چاہنے والا یا کوئی فیملی میمبر اس طرح سے کوئی ویڈیو آئے لوگ بلکل آپ سے کہہ رہے ہیں بلکل سندل خٹک تو ان دونوں نے مل کر اس کو وائرل کیا ہے پریشانی کو آپ کو پتا ہے اس لئے ہر کسی کے لئے ہوتی ہے مرد کی ویڈیو ہو جائے تو اس کی لئے پریشانی ہوتی تو عورت پر آپ کو پتا ہے ایسے ہی ہے تو بلال بھائی آپ ہیں وہ اس ویڈیو میں کیونکہ ہلکا سا جو ریفلیکشن آ رہا ہے ویسی جیسے میں سال کے طور پر رکھ سے بیٹھا ہوا تھا تو سوری لیٹا ہوا تھا پاؤں میں تو دوسرا یہ ہی ہاں میہ بیوی کا جو آپس کی پرسولین لائف ہوتی ہے وہ ایک مومنٹ تھا جو آپ کیپچر کرنا چاہ رہے تھے آئیشہ آتی رہتی تھی گھر میں تو اس نے وہ بیوی بھی آئیشہ نہیں بنائی تھی اچھا وہ ویڈیو آئیشہ نے بنائی بھی ہے اور وہ جو دوسری ہے وہ آپ آپس میں روم میٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بھی چینج کرتی ہیں ایک دوسرے کے سامنے انہاتی بھی ہیں ایک دوسرے کے سامنے شاور بھی لے لیتی تو اب بس ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا بڑا لی ہے باقی ہے کہ ابھی جو اس بات کی جو تیہ تک زیاد سی بات ہے جو اتارے ہیں ان سے ان سے پانکک کر لی ہے ان سے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آئی کورٹ سے بھی رچوع کر لی ہے اور اتاروں سے بھی رابطے میں آگئے ہم باقی مزید اس چیز کے بارے میں اس چیز کو جنہ اتارے کریں گے انشاءاللہ کلیے چلیں چلیں بلال بھائی thank you so much for your time kindly اگر حریم کو دو منٹ دیجے گا thank you thank you so much حریم for your time اور دیکھیں آپ سے میرے سو اختلاف اور سو بار اختلافے رائے ہو سکتی ہے لیکن بحیثت پاکستانی آپ ایک پاکستانی ہے اور مجھے بڑا برا لگا کہ اس طرح کسی بھی شخص کی جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہم نے اسی طرح آمیر لیاقت صاحب کو بھی اسی طرح کے ٹراما میں مبتلا کر کے بہرحال وہ اس دنیا سے جو رخصت ہوئے تو یہ آپ نے اچھی بات کی کہ میں آمیر لیاقت نہیں بنوں گی کہ آمیر لیاقتس کی ویڈیو وائرل کسی تیسرے بندے نے انسان کی اس کی بی وی نے بنا کر تو وہ کیا تھا تو میری بھی ویڈیو وائرل کسی تیسرے بندے نے نہیں کی کسی کوئی مد اس میں شامل ہی نہیں ہے کیونکہ کسی مد کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا کسی مد کے ساتھ میرے کوئی دکھونی نہیں تھی کہ کوئی میرا بوافرینڈ تو اس کے ساتھ میرے کوئی اختلافات ہو تو وہ مجھے میرے آسفرٹ کی نظر سے گرانے کے لیے یا میرے دلے کو حراب کرنے کے لیے اس طرح کا کام کر سکتے ہیں تو اس میں کسی تیسرے مرد کا سوال ہی نہیں پیدا سکتا چلیں تیسرے مرد کا دورتو تک تعلق ہی نہیں تھا یہ آئیشہ ناظر ہے یہ سندر خٹک میں کی ہے کوئی پیغام دینا چاہیں لاش میں میں یہی کہوں گی کہ بی بریب انسان کو بہادری کا مظاہرہ کرتی ہوئی چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے اور حالات کیسے لیوں آپ کے اپنوں کو اپنے آپ کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے اور اپنوں کا جب ترسٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کھی پہ بھی کمزور نہیں پڑ سکتے بلکہ زیادہ جرت کے ساتھ آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہو اور ڈٹ کے مدان میں کھڑے ہو سکتے ہو اور آپ قانونی کاروئی کریں گی جو بھی لوگ اس میں ملابس ہیں قانون بلکل میں کروں گی قانون میں مطلب ایڈوانس میں بھی اپلکیشن دیا تھا نا دیکھیں بھائی جیسے ہی میں نے ایڈوانس میں اپلکیشن دیا تھا اور اس وقت وہ لوگ میری بات کو ایڈوانس کرتے اور وہ اس کو بلاتے اگر وہ ایک ایکشن لیتے تو آج یہ وائرل اچھا حریم لاسٹ ایک ذرا سخت سوال پوچھ رہا ہوں اور یہ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ کل کو جب یہ انٹرویو لگے گا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں آپ نے مجھے پلانٹڈ تھا صرف لاسٹ سوال یہ ہے کوئی بھی اینکر جب آتا ہے یہ جتنے بھی اینکر یہ جتنے بھی بیڈیا پرسن جانتے ہیں وہ ان کو فری ہینڈ ہوتے ہیں یہ آخری سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہیں کوئی پبلک سٹنٹ تو نہیں ہے کہ حریم شاہ کافی عرصے سے منزریاں سے غائب تھیں اور وہ دوبارہ دینک بننا چاہ رہی تھی خبروں کے یہ رات کو جس نمبر سے ہمیں میسج آئے ہیں وہ اسلامباد ایٹ الیجنس کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں میسج کر کے بتایا کہ حریم کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تو وہ میسج اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اداروں کے میسج شیئر کر سکتی کیونکہ بلال کو ہمیں رات کو پتہ چلے اور رات کو میں اور بلال سور ہے پھر تو اس وقت ہمیں پتہ چلے کہ حریم کی اس طرح کی ویڈیوز تو وہ وائرل ہی ہیں تو میرے حال میں کوئی بھی اتنا بے غیرت وائی نہیں ہوتا کہ اپنا جسم لوگوں کو دکھائے مطلب کہ یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے میری بات سنے بات سنیں بہت ساری چیز دیں آپ ان WirDIع مدد کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن انسان؛ م یہوں لگوں کے اس سے زوا کےدار کا دوست نہیں رہتت اللہ یل結果 نہ کرے کے ا жен تینقد انفیرہی ہیں کا خورت میں Randolome agora کہ سن Reebok کھرنا علی مابی کو کورا نے اکنیا آجا رہا بھی سکتا کوئی اٹھاسپ ب Madame بوں کا با ہے میں بہتا ہے میرے حال میں یہ آپ کامی و�� نہیں خورت گی hein آپ اس سر خبائیاں کی طرف دیچ 61% مطلب متوجہ بے ملالتا ہے اسی طرح کی نفیر اس کے دون acha بہتا ہوتی ہے اور اگر پبلیسیٹی کی بات ہو تو جتنا فیم مجھے ملے جائے وہ ایلیٹرانک ویڈیو، پرنٹ ویڈیو، سوچل ویڈیو یا اس کے علاوہ فیم کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ نے جتنا پیسہ جتنا نصیب جتی چیزیں میرے اس میں دکھی ہیں تو اس کے باوجود اگر میں باہر رہ کے بھی تو اس طرح کی گردی سوچ کے ساتھ اوپر کے واپس آنگی تو پھر مجھ پر لانت ہے یہ میرا سوال نہیں تھا یہ اس لئے پوچھا ہے تاکہ جو بھی لوگ کل کو یہ کمنٹ کریں یہ آپ خود بھی ہر ایک انسان کے اندر ایک ضمیر ایک سوچ ہے تو آپ کو کیا لگتے کہ کوئی انسان اس قدر تک گرد سکتا ہے وہ بھی آپ کو میرے لائک جب ایک انسان شادی کر لے اور جب ایک انسان دیکھیں اگر میں نے کرنا ہوتا تو میں ویڈیوز لوگوں کے ساتھ وائرل کرتی اور آپ نے ویڈیوز وائرل کرتی میں لوگوں کے ساتھ ریلیشنز میں آتی اور ایسے میں نے تو کبھی کپل میں بھی ایسے آپ کو پتے کسی کے ساتھ جس کے آپ بہت سارے ٹھیک کپل کرنے ہیں سارے کی کپل جیسی ویڈیوز دیکھیں ہیں میں جتنی مرضی بولٹ تھی لیکن مجھے اپنے خاندان کی روایات کا اور اقتدار کا اتنا تھا کہ اپنی بولٹی سونے کے بوجود میں ہم نے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز نہیں لگاتی دوستی اپنی جگہ تھی لیکن ان کو میڈیو میں بہت سارے میرے دوست ہیں لیکن میرا خاندان ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا تو میں نے کبھی اپنے موبائل کے اندر یا اپنے اکاونٹ کے اندر کسی گئے میرا اپنے دوست کے ساتھ بھی ویڈیو کھڑے ہو کہ نہیں بتائی کیونکہ مجھے پتا تھا میرا دوست سے اس معاشرے میں میرے لیے دوستی بہت معنی ہے سکتی ہے لیکن میرے خاندان دوستی کو ایکسپٹ نہیں کرتا کیونکہ ان کی نظر میں ایک یہ ممنوع ہے تو انہیں اس طرح کا کبھی بھی کوئی بھی آپ کے سامنے میری پوری ویڈیوز میں ایسی ویڈیوز نہیں آئی ہو چاہے میں نے جیسے لباس پین کے بنائی ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ایک دم سے اس طرح کا گھڑیا کام کر کے اور وہ بھی بڑکوں میں بیٹھ گئی ہوں ہوں پاکستان میں ہوں بھی اور سخت چیزوں سے اتنا دور ہوں اور دور ہو کے تو میں اس طرح کی کام کر لیں بلکہ میں تو سویشل میڈیا پر آج کالی یہ نہیں ایکسپٹ بھی نہیں ہوں میرے بہت سارے اکاؤنٹ کے ایسی ویڈیوز میں اپلوٹ کرتا ہے کیونکہ میری لائف میں وہ فضول ٹائم نہیں تھا مجھے بھی نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص اپنی اس طرح کی ویڈیوز وائرل کر سکتا ہے لیکن یہ سوال ان کے بحاظ پر آپ لوگ میری فیملی کو جانتے ہیں کہ میری فیملی کا کس طرح کی فیملی سے بھی بلانگ کرتی ہوں اور میرے خاندان والے کس قدر سینسٹیم اور میرے پیرنٹس کس قدر سینسٹیم ہیں اور میں اس طرح مطلب بہت دم سنگیت کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھنکیو سو مچ حریم شاہ ناظرین حریم شاہ مرسہ موجود تھی کل رات بطارین کی ویڈیوز وائرل ہوئی مجھے بھی کچھ دیر پہلے پتا لگا میں نے حریم کو میسج کیا کہ میں آپ کا انٹریویو کرنا چاہتا میں ان کا ایک عرسہ پہلے بھی انٹریویو کرنا چاہتا تھا یہ پھر ترکی چلے گی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہے آپ مجھے آدھا پونہ گھنٹہ دیں اور پھر ہم کرتے ہیں اور پھر ہم نے یہ ابھی انٹریویو ریکارڈ کیا بلال سے بھی بات ہوئی ہے اور حریم سے بھی بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ناظرین ہر شخص کی اپنی فینٹسیز ہوتی ہیں اب اگر آپ اپنے محرم کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں لیکن آج کے لئے سوشل میڈیا ایک شیطانی جو ہے میرا خیال ہے کہ میڈیم ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو اچھے نیت کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنی شیطانی خواہشات کو پوری کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص پبلسیڈی سٹنڈ کے لئے یا فیم کے لئے اس طرح کر سکتا ہے تو میں جتنا عرصے سے بھی کام کر رہا ہوں مجھے بہرحال یہ نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص اپنی اس طرح کی ویڈیوز کسی بھی سورج جو ہے ریکارڈ کر سکتا ہے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے تب تک لئے اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ